ناظرین آپ کو دوبارہ آئیڈیا انٹرپرائز ڈیجٹل مارکٹنگ پر ویلکم کرتے ہیں آپ آج میرے ساتھ سیکھیں گے حوصلہ افضائی سے کیسے نتائج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے حوصلہ افضائی وہ عمل ہے جس سے انسانی رویہ کو مصبت سمت میں تبدیل کر کے کامیابی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے مثلا آپ نے ایک پانی کا گلاس پینہ ہے پیاس مٹانے کے لیے یا ایک کتاب پڑھنی ہے علم حاصل کرنے کے لیے حوصلہ افضائی کرنے کے لیے ہمیں جسمانی جذباتی معاشرتی اور علمی قوتوں کی ضرورت پڑھتی ہے تاکہ ہم رویہوں کو تبدیل کر سکیں عام زبان میں حوصلہ افضائی کا مطلب ہے کہ کیسے انسان کو کوئی کام کرنے کے قابل بنایا جا سکے حوصلہ افضائی انسانی عمل کا سب سے بڑا محارک ہے سب سے پہلے حوصلہ افضائی کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے ہر کاروباری فرم کو مادے پیسے یا انسانی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے اور انسانی وسائل کے بھرپور استعمال کے لیے حوصلہ افضائی انتہائی ضروری ہے تاکہ ان کے اندر کام کرنے کی لگن کو اجاگر کیا جا سکے اور فرم بہترین کاروباری نتائج حاصل کر سکے کارکردگی کا تعلق صرف تعلیمی قابلیت اور ٹیلنٹ سے نہیں ہوتا بلکہ کارکردگی کا تعلق اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ان کے اندر لگن کو اجاگر کرنا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اخراجات کم ہوتے ہیں فرم کے اور اوورال کارکردگی میں بہتری آ جاتی ہے فرم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے کام کرنے کا محول تعاون سے بھرپور ہو ملازمین کو ان کے کام اور مقصد کی پوری آگاہی دی جائے اور یہ سب کچھ ایک ٹیم کی طرح کام کرنے سے ممکن ہو سکتا ہے جو حوصلہ افضائی سے ممکن ہے حوصلہ افضائی سے نہ صرف ملازمین کو مطمئن رکھا جا سکتا ہے بلکہ ان سے دوستانہ تعلقات بھی استوار کیے جا سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبہ بندی کی جائے جس میں انہیں مالی مراعات دینے کے ساتھ ساتھ پروموشن یا ترقی یا بری کار کردگی پر تنزلی بھی شامل ہے یہ سب کچھ ان کے منیجر کو کرنا چاہیے جو قریب سے ان کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے ملازمین کا مالے کے ساتھ وفادار ہونا اور لمبے عرصے تک ملازمت کو جاری رکھنا کاروباری ساکھ کے لیے انتہائی ضروری ہے ملازمین صرف اس وقت تک کمپنی کے ساتھ وفادار رہیں گے جب انہیں پتہ ہو کہ ان کی کمپنی کے اندر رائے اہمیت کی حامل ہے اور تجربے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی کار کردگی اور ٹیلنٹ سے فرم اور ملازم دونوں کو فائدہ ہوگا مارکیٹ میں وقار کو بلند رکھنے کے لیے کمپنی کو اچھے تعلیمی آفتہ اور قابل ملازمین کی فراہمی بھی آسانی سے دستیاب ہو سکے گی کہاوت مشہور ہے کہ اولڈ اس گولڈ اسی طرح پرانے ملازمین زیادہ تندہی اور لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور فرم کی کار کردگی میں بھی اضافے کا باعث بنتے ہیں اگر ہم اختصار سے بات کرنا چاہیں تو حوصلہ افضائی فرد اور کاروبار دونوں کے لیے ضروری ہے حوصلہ افضائی کے باعث ایک انسان اچھے سے اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل کر سکتا ہے بلند حوصلہ ہونے پر ہی انسان اپنی جوب سے مطمئن ہو سکتا ہے حوصلہ افضائی ہی انسان کی ذاتی ٹیلنٹ میں بھی اضافہ کرتی ہے اور بلند حوصلہ ٹیم کے ساتھ کام کرنے سے ہی انسان زیادہ سیکھتا ہے حوصلہ افضائی کاروباری ترقی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے حوصلہ افضائی بہتر ہوگی تو ٹیم زیادہ دل جمعی سے کام کرے گی جتنا افراد لگن سے کام کریں گے اتنا ہی کاروبار ترقی کرے گا نئے طریقوں سے کام کرنے کی صورت میں لوگ زیادہ دلچسپی اور لگن سے کام کریں گے حوصلہ افضائی سے لوگ اپنا بہترین کام پیش کرنے کی کوشش کریں گے رسج سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پانچ طرح کی جو قسمیں ہیں یا چیزیں ہیں جو حوصلہ افضائی کے جو بنیادی فیکٹرز ہیں ان میں ایک تو یہ کہ پیسے کی شکل میں یا پروموشن کی شکل میں دوسرا طاقت یا عہدے کی شکل میں یا آپ کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے کمپنی میں اس کی وجہ سے آپ کی وفاداری اور آپ کی نوکری کا مستقل ہونا یا آپ کو مہم جوئی اور چیلنجنگ کام پسند ہیں جو آپ کو اس طرح کا کام دیا جائے تو ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ آپ کے نتائج بہتر ہوں گے اب ہم جانتے ہیں پانچ انٹرسٹنگ فیکٹس حوصلہ افضائی کے بارے میں اس میں ہے مقاصد کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بیش قیمت ہوتے ہیں کہ بغیر مقصد کے اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کام کو کرنے کی آپ کے پاس وجہ ہونی چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ حوصلہ افضائی بہتر ہے بجائے اس کے کیا آپ برا دمکار کر کام لیں اپنے امپلائیز سے یا سٹاف سے بلند حوصلہ لوگ زیادہ لگن سے کام کرتے ہیں اور پانچ وی اور آخری بات ہے کہ نئے طریقوں سے کام کرنے سے لگن اور حوصلہ افضائی میں اضافہ ہوتا ہے حوصلہ افضائی چار طرح ہوتی ہے یہاں سے آپ اندازہ کریں گے کہ آپ کے ملازمین کس طرح سے مطمئن ہوتے ہیں اور ان کی حوصلہ افضائی کے لیے آپ کو کیا اقدامات کرنے پڑیں گے بیرونی حوصلہ افضائی اس میں تمام طرح کے مالی فوائد ترقیان تنزلیاں شامل ہیں لیکن یہ ایک حد تک کام کرتی ہے پھر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اندرونی حوصلہ افضائی اس کا تعلق انسان کے اندر سے اٹھنے والی خواہش سے ہے اس طرح کی حوصلہ افضائی کے مطمئنی افراد بعض دفعہ بونس سے زیادہ باس کی شاباش کو اہمیت دیتے ہیں درانداز ہونے والی حوصلہ شکنی اس کا تعلق انسان کے ماضی میں گزرے ہوئے کسی بڑے واقع یا باس کے ساتھ یا کسی ساتھی ملازم کے ساتھ کسی جھڑپ یا بری یاد سے جڑا ہوتا ہے جو بار بار انسان کو یاد آ کر اس کے حوصلے کو پست کرتی رہتی ہے چوتھی اور آخری قسم شناخت کردہ حوصلہ افضائی کی ہے اس کا تعلق انسان کے اندر بننے اور جمع ہونے والی خواہشات سے ہوتا ہے جنہیں تکمیل کا موقع ابھی تک نہیں ملا ہوتا اور یہ سب سے مشکل سے سمجھ میں آنے والی حوصلہ افضائی کی قسم ہے اور جسے فوری طور پر سیکھا یا بدلہ نہیں جا سکتا اب ہم بات کریں کہ حوصلہ افضائی کے اثرات کے بارے میں کہ اس کے بہت زیادہ انفلوینس اور امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے کاموں کے اوپر کہ اگر آپ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک مقصد بنا لیں اور اس کی منصوبہ بندی کر لیں اس کے لیے آپ کو پوری طاقت کے ساتھ مشکلات اور مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے حوصلہ افضائی کے تین اجزاء ہوتے ہیں ارتقاء جس میں کسی کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے مثلاً دیجنل مارکٹنگ کی کلاس میں داخلہ لینا نمبر دو مستقل کوشش کرنا جس کے لیے آپ کو مالی جسمانی اور وقت کے وسائل بھی بروئے کار لانے پڑیں گے مثلاً ڈیجنل مارکٹنگ کی کلاسز کو مستقل طور پر لینا اور اس کے لیے جو بھی وسائل بروئے کار لانا نمبر تین مقصد کے حصول کے لیے مسائل کا سامنا کرنا مثلاً ایک طالب علم آسانی سے ڈیجنل مارکٹنگ کی سیٹیفکیشن حاصل کر لیتا ہے جبکہ دوسرا تمام تر ریسرچ اور مستقل تعلیمی کاوش اور ڈسکشن کرنے کے بعد تعلیم مکمل کرتا ہے تو دوسرے طالب علم میں زیادہ شدت کے ساتھ ٹیلنٹ پایا جائے گا اپنے حوصلے کو بلند رکھنے کے لیے درجہ زیل اقدامات کرنے چاہیے یہ اگر آپ خود اپنے آپ کو موٹیویٹڈ یا حوصلہ بلند رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا سٹیپس آپ کو لینے پڑیں گے کہ مقاصد کا تعیون اپنی دلچسپی کو سامنے رکھ کر کریں اپنے مقاصد کو عوام میں پھیلا دیں اگر آپ کا مقصد بہت بڑا ہے تو اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں اپنی کامیابی کا گراف بنائیں اور اس کا متعلیہ کریں جس سے آپ کا حوصلہ بلند ہوگا اپنی سابقہ کامیابیوں کو سوچ کر اپنی طاقت پر فوکس کریں اپنی کمزوریوں میں کمی کے لیے سیکھنے کا عمل جاری رکھیں اکیلے کام کرنے کی بجائے ٹیم بنا کر کام کریں ملازم کو بلند حوصلہ رکھنے کے لیے یہ کچھ ٹپس ہیں کہ کس طریقے سے آپ اگر آپ کے امپلائیز ہیں تو ان کو آپ نے کیسے ان کا حوصلہ بلند رکھنا ہے کہ اس کے لیے آپ کا لیڈرشپ سٹائل کا اچھا ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ کے جو ملازمین ہیں ان کے کام کی پذیرائی ہونی چاہیے یا آپ کو ان کے کام کو جو ہے وہ اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کے بعد ان کے کام کا مقصد ہونا ضروری ہے اور آپ کو اپنے ملازمین کو بھی یہ کنوے کرنا چاہیے کہ ان کا کام کتنا ضروری اور با مقصد ہے اور ایک باعزت محول ہونا چاہیے کمپننگ کے اندر ذاتی ترقی کے مواقع ہونے چاہیے ہر ملازم کے لیے اور اس کی ٹریننگ اور سیکھنے کے مواقع ہونے چاہیے اس کے علاوہ مالی فوائد ہونے چاہیے اور اوقات کار میں نرمی ہونی چاہیے عزت اور شان کے ساتھ وہ وہاں پہ کام کر سکیں اور آزادی اظہار کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپن لیب جو بھی بات ہے اپنے سینئر سے کرنے کی ان کے اندر وہاں پہ آزادی دی جائے کمپنی کے بارے میں مکمل معلومات کا ہونا اور جوب کا مستقل ہونا اور ٹیم ورک کا ہونا یہ سارے فیکٹرز ہیں جس سے آپ اپنی ٹیم کو جو ہے وہ ان کا حوصلہ بلند رکھ سکتے ہیں اگر آپ حوصلہ افضائی کے بارے میں مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں Thank you very much